وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی جو کہ بہت ہی امپورنٹ وائٹیمن ہے ہماری باڈی میں جسے ہم نارملی یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہماری بونز کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ بھی وائٹیمن ڈی کے باڈی میں بہت زیادہ فنکشنز ہیں وائٹیمن ڈی ہمارے پاس ایکٹ کرتا ہے ایزا ہورمون جس کی ایکٹی فارم ہوتی ہے وان ٹوینٹی فائف ڈائی ہائیڈروکسی کولیک ایلسیفیرول تو ہم دیکھتے ہیں وائٹیمن ڈی کے ایک تو بونز پہ تو اس کا ایفیکٹ ہے اس کے علاوہ وہ کون سے ہورگنز وہ کون سے گلینڈز ہیں جس پہ اس کا فنکشن یہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے وائٹیمن ڈی اور کون کون سے اس کے فنکشنز ہیں تو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کیلشیم کی ایبزورپشن سے ریلیٹیڈ اس کے فنکشنز وائٹیمن ڈی جو ہوتا ہے وہ کیلشیم کی میٹابولزم میں بہت ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے کیلشیم کی ایبزورپشن کراتا ہے اب جو وائٹیمن ڈی ہوتا ہے جو اس کی ایکٹیف فارم ہوتی ہے 125 ڈائی ہائیڈروکسی کولیکیلسی فیرال اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں انٹسٹائن پر بھی ہوتے ہیں کیڈنیز پر بھی ہوتے ہیں اور بونز پر بھی ہوتے ہیں کس طرح سے یہ ایبزورپشن کو انکریز کرتا ہے کیلشیم کی اور فوسفیڈ کی ہمارے پاس یہ ایبزورپشن زیادہ کرا رہا ہوتا ہے کیلشیم اور فوسفیڈ کی انٹو دا ایکسٹر سیلولر فلویٹ اور ہمارے پاس پھر ریگولیشن بھی کرا رہا ہوتا ہے انہی سبسٹانسز کی اب جو ہرمونل ایفیکٹ ہوتا ہے وائٹیمن ڈی کا تو پرموڈ انٹسٹائنل کیلشیم ایبزورپشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وائٹیمن ڈی جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ فنکشن کرتا ہے ایز ای ہرمون تو وہ یہاں میں انٹسٹائن میں بھی وہ ہرمون کے طور پر فنکشن کرتا ہے اور پرموڈ کرتا ہے انٹسٹائنل ایبزورپشن آف کیلشیم کو اب ڈیفرنٹ میکنزمز ہوتے ہیں جن کے تھوڑی آپریٹ کرتا ہے اور کیلشیم ایبزورپشن کراتا ہے لیکن مینلی جو سب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو ڈسکس کرتا ہے اب ہوتا ہے کیا ہے کہ وائٹیمن ڈی جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس انٹسٹائن میں کیلشیم بائننگ پروٹینز کی فارمیشن کراتا ہے انٹسٹائنل ایپیتھیلیل جو سیلز ہوتے ہیں ان میں یہ کیلشیم بائننگ پروٹینز کی فارمیشن کراتا ہے اب یہ جو پروٹینز ہوتی ہیں یہ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں کیلشیم کو سیل کے سائٹو پلازم میں سب سے پہلے کیا ہوا کہ اس نے کیلشیم بائننگ پروٹینز کی فارمیشن کرائی کہاں پہ انٹسٹائنل ایپیتھیلیل سیلز میں پھر کیا ہوا کہ انی پروٹینز نے ہمارے پاس کیلشیم کو ٹرانسپورٹ کیا ہے سیل کے سائٹو پلازم میں اب سیل کے سائٹو پلاس میں جب ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ موف کرتے ہیں جو بیزولیٹرل میمبرین ہوتی ہے سیل کی وہاں پر بائی فیسیلیٹڈ ڈیفیوزن اب جو ریٹ آف کیلشیم ایبزورپشن ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے کوانٹی آف کیلشیم مائننگ پروٹین کے ریٹ آف کیلشیم مائننگ پروٹین کے اب جتنے زیادہ پروٹین کی فارمیشن ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس جو ہے کیلشیم کی ایبزورپشن ہوتی ہے تو یہ اس کا بہت امبورٹن رول ہے اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وائٹیمن ڈی کو یعنی کہ 125 ڈائی ہائیٹروکسی کولیکیلسیف رول کو اگر ہم بارڈی سے ریموف بھی کر دیتے ہیں تو ان پروٹینز کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ پرولانگڈ ہوتا ہے یہ اپنا فنکشن پرفارم کرتی رہتی ہیں فار سیورل ڈیز اس کے علاوہ وائٹیمن ڈی ڈیگریز کرتا ہے رینل کیلشم اور فوسویٹ ایکسکریشن کو